اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیزائنر ڈیزبان چینل کو سبسکرائب پریں بیل آئیکن پرپیس کریں پاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز نیو ڈیزائن کے ساتھ مل سکیں اللہ الرحمن الرحیم چلیے سٹارٹ کرتا ہی سب سے پہلے ہمیں یہ ایک بال پین اور کاپی اور یہ انٹی ٹیپ اس سے ہم سائز لکھیں گے اور پہلے پروپر اس کامنا سوفی کا سائز لینے گے ٹھیک ہے یہاں سے ہی بھی بلکل برابر انٹی ٹیپ اس طرح سے ہم اس کا سائز لینے ہے لمبائی میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہم considersی یہاں سے ہمارا آ رہا ہے کوئی 60 انچ اور پروپر اسائز نے تم سارٹھ 7 لینک Yoga اٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے بسم بلکل اس کے کنارے سے انٹی ٹیپ لیں گے اور یہ یہاں پہ ہمارا نیچے تک آئیں گے بلکل یہ ڈیکھیں آپ یہ ہمارا 36 انچ پیس آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے ہم نے یہ پیس کٹنگ کیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ پیس ہم نے کٹنگ کیا اس کا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو بلکل یہ دیکھیں گے اس کے برابر برابر پیس ہم نے کٹنگ کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ جو بیٹھنے والا پیس ہے جس کے اوپر بیٹھتے ہیں دیکھیں آپ یہ گو نیچے سے بھی دیکھیں ہو جہاں بلکل برابر پیس کٹنگ کیا ہے کٹنگ کر لیا ہے اس کا سب سے پہلے ہم نے نیچے بیٹھنے والا پیس کٹنگ یہ پیس ہم اس طرح سے بچائیں گے یہ دیکھیں آپ بلکل اس کے برابر کرنا ہے اس طرح صرف ایک انچ ایکسٹرا کرنا یہاں پہ ہمیں ایکسٹرا کپڑا یوں باہر نکالنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی ایکسٹر بھی سم کٹنگ کر رہیں گے آپ کو دکھائیں گے کٹنگ کر کے بلکل پیس سات رکھے کٹنگ کرنا ہے پھر یہ بہت اچھا سی آپ کو سوفے کا جو کور ہے بلکل فٹ بیٹھے گئی ہے آپ نے بلکل یہ ان چیزوں کو یہ یہ جو بلکل یہاں کنارہ ختم کم ہو رہا ہے یہاں پہ آپ نے یہ بلکل ایک انچ زیادہ رکھتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اصل مقصد یہ کہ جب آپ نے پیس بچھانا ہے یہ آپ نے پیس بہت اچھے سے کر کے بچھانا ہے یہ دیکھیں آپ اصل آپ کا یہی کام ہے یہ یہ دیکھیں آپ بہت آسان ہے یہ مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب یہاں سے ایکسٹرا پیس کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ اس کے کنارے ہیں ٹھیک ہے یہ اس اس کے بلکل برابر ہی ہے یہ ایکسٹرہ پیس ہم یہاں سے اس کا کٹنگ کریں گے یہاں پہ یہ اندر جائے گئی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں سے ہوں یہ ہم اس کو اس طرح سے کٹنگ کریں گے یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم کٹنگ آپ نے بہت اچھ سے کرنی ہوں برابر بلکل اس کی گلائیں اچھی کرنی ہے یہ پھر یہ دیکھیں یہ اتنا ہے ہمارا یہ یہ اس کا یہ یہ والا پورشن نہ لگ گئی ہے یہاں سے ہم اس کو یہ دیکھیں آپ بھی کٹنگ کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہم اس کو کٹنگ کریں گے بلکل سیدھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ یہ ہم اس کو یہ برابر کریں گے یہ ٹھیک ہے یہاں سے ہم یہ اس کے جان سے کٹنگ کریں گے گلائیں میں یہ یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ پیس ہمارا کٹنگ ہو گئے یہ والا ہے یہ دیکھیں آپ کپنا پیارا پیس کٹنگ ہو گئی ہے یہ یہ سلائے لگے گی اس کے مدرے یہ فکس آ جا گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا یہ صوفہ ہے یہاں سے اس کی ہم نے کہ تھوڑا سا پیس ہمارا ایکسٹرا ہے یہ ہم نے اس کی گلائی کرنے ہی اس طرح سے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ گلائی کریں گے ہمارا یہ پیس ایکسٹرا یہاں بلکل فٹ آئے گا جب ہم پیس کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ والا جو پیس ہے سیڈ پر ہے جیسے پیس ثمی کروں گا ہم یہ کام نہیں کبیائے یہاں سے ہم اس پرابد رکھیں گے اس پر صدقار پہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے cutting کر لیں گے یہ دیکھیں آپ یہ اس کی سیڈیں ہیں اس کی صوفے کی ٹھیک ہے یہ سیڈیں ہمیں دو پیس cutting کر لیں گے اس کے اس کے سیڈیں یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے یہ جو سائز سے اس کے ہم ایک انچ ادھر باہر ایک انچ یہاں باہر کریں گے پھر یہ دوسری سیڈ ہے ہماری یہ دیکھیں آپ دوسری سیڈ میں یہ دیکھیں آپ دوستو یہ سارے پیس میں نے cutting کر لیا ہے تاکہ آپ لوگوں اور time بچ سکے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے میں نے cutting کیا یہ دیکھیں آپ step by step دکھاتا آپ کو one piece ٹھیک ہے پھر یہ اس کا دوسرا piece ہے اس طرح سے آیا گئی اور پھر یہ اس کا تیسرا piece ہے اس طرح سے آیا گئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ والا piece ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ یہاں سے دیکھیں آپ یہ یہ والی لیئر یہاں پہ ختم ہوگی پھر یہ والی لیئر بیک پہ جائے گی یہ ہماری ٹیک کے لئے یہ نیچھے بیٹھنے والا piece ہے یہ ٹیک کے لئے الگ ہے اور یہ بیک پہ جانے کے لیے یہاں سے ایک الگ piece ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں step by step میں آپ کو cutting کر کے دکھائی ہے اور سلائی کرنا بھی دکھائیں گے آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں آپ یہ ہاں گئی ہے اس طرح پیس یہ cutting کی ہے ہمیں بلکل یہ اس کی راؤنڈ کٹنگ کرنی ہے ہم نے یہ دیکھیں اب یہ راؤنڈ آرہا نا یہ یہ پیس کے ہمیں راؤنڈ میں cutting کرنی ہے یہ ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہے یہ کینچی لیں گے ہمیں cutting کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ والا پیس پلکل سیدھا پیس آیا گئی اس طرح سے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ چھوٹا سا پیس ہے یہ cutting کی ہے یہ آگے جب سلائی کریں گے ہم اس کے اندر اس کو ہم cover کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد پھر یہ ہماری back آگئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ نظر آرہا آپ کو یہ دیکھیں پورا پورا back ہماری front آگیا یہ اس کی اصل بات ہے cutting کی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ میں آپ کو ایک کریپ سے کر کے یہ دیکھیں آپ یہ step by step piece round cutting کی ہیں دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے sofa دیکھا ہوگا ہے پہلے آپ کو sofa دیکھا ہے میں نے کس طرح اس کا round یہ simple sofa نہیں ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ one piece آ رہا ہمارا ہے اوپر سے یہ دیکھیں آپ ایک ہی piece آ رہا ہے اور یہ side پہ یہ الگ piece لگے گا ہمارا ہے اس طرح سے یہ میں آپ کو joint کرنا سکھاؤں گا step by step بہت بہت آسان طریقہ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ گھر بیٹھیں صوفی کا cover professional طریقے سے stitch کر سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ الگ piece ہے اور یہ الگ piece ہے ٹھیک ہے اس کو ہم joint کریں گے اس کے بعد یہ سائیڈوں پہ یہ والا piece آ رہا ہے اس کو ہم کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ راؤنڈ ہے پورا اس کا یہ راؤنڈ میں ہم آسا آسا سائیڈ لگائیں اس کو بالکل آرام آرام سائیڈ لگائیں گے کا یہ here ہی یہ دیکھیں یہ یہ ہمارا بلکل اس کے برابر کرنا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس طرح سے یہ ایکسٹرا پیس ہم نے یہ دیکھیں یہ یہاں سے برابر ہو رہی ہے یہ ایک انچ ایکسٹرا پیس ہم نے رکھنا ہے بس باقی اضافی پیس ہم نے کٹنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ ہماری بان سائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائل لگا لی ہے اب اس کو ہمیں سیدھا کریں گے ٹھیک ہے یہ سلائل ہے اور یہ ہماری یہ راؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ لگا ہوں اس کو اس طرح سے یہ اٹھائیں گے اور یہاں سے ہم اس طرح سے یہ دیکھیں آپ یہ اس کو یہاں پہ یہ کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں آپ بہت ہی آرام سے ہم نے سلائل لگانی ہے اس پیس کو کھینچنا نہیں ہے دونوں پیس برابر رکھیں گے اس طرح سے یہ ہلکا ہلکا اس کو ہوں اس طرح سے کریں گے یہ ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ میں کٹکا لگاؤں گا یہاں پہ تاکہ یہ ہماری سلائل اس طرح سے یہ دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ایک ون سیڈ اور یہ دوسری سیڈ ہماری دونوں سیڈیں تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ سیڈیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد یہ جو بیٹھنے والی سیڈ ہیں اس پر بیٹھتے ہیں یہ اب اس پیس کو ہم اس کے ساتھ دونوں سیڈوں کے ساتھ اٹیش کر رہیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دونوں سیڈیں ہماری ون سیڈ، ٹو سیڈ اور اس سینٹر والا پیس بیٹھنے والا ہم اس کے ساتھ اٹیش کر رہیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ پیس ہم نے بچا لیا ہے اب اس کو ہم سٹیش کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری اندر والی سیڈ جو بیٹھنے والی سیڈ ہے اس کو بھی ہم نے سٹیش کر دیا ہے پراپر دونوں سیڈوں سے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد اس والے پیس کو ڈیش کریں گے یہ سامنے جو ہے اسے اوپر والی جو ٹیک جہاں بیٹھتے ہیں اس کی بیک سیڈ اس کو ہم سٹیش کریں گے یہ دیکھیں دوستو اب یہ جو سائیڈ جس طرح ہم بیٹھتے ہیں نا یہ وہ والی سائیڈ ہے اس کو ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ یہاں سے اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو ہمارا کمپلیٹ سوفی کا کور تیار ہو چکا ہے میں نے کافی ساری اس میں اسکپ کی ہیں چیزیں تاکہ آپ لوگوں ٹائم بچ سکے اور جو مین من چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے تینکیو سو مچ میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمپس کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ